اعوذ باللہ میرے شیطان وردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیانے دوستو دوستو آج کے اس مختصر ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دنیا کے عجیب ترین گھروں میں سے چند گھروں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل خوش شبید ٹی وی پر نئے ہیں تو قائلی سبسکرائب کی بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو گھر بنانا یقینی طور پر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر آس پاس رہنے والوں گلی علاقے شہر بلکہ ملک یا دنیا بھر میں سب سے منفرد ہو دوستو ایسے ہی سب سے عجیب ترین گھر دیکھنا آپ کی زندگی کا بھی حیرت انگیز تجربہ ثابت ہو سکتا ہے دوستو گمبت سے غاروں تک ٹری ہاؤسے سے برفانی اگلوز تک دنیا بھر میں ایسے انوکھے گھروں کی کمی نہیں جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے موں کھولے کے کھولے ہی رہ جائیں تو چلی دوستو ایسے ہی چند گھروں کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ آپ کے سامنے اب جو گھر ہے یہ ہے دوستو ایرو پلین ہاؤس نائجیریا جہاں دوستو ہو سکتا ہے دور سے دیکھنے پر عام دھوکہ کھا جائیں اور اسے ایک تیارہ ہی سمجھ لیں مگر در حقیقت یہ ایک جہاز کی شکل کا انوکہ گھر ہے دوستو اس گھر کو نائجیریا کے شہر ابوجہ کے رہائشی سید جمال نے اپنے اہلیہ لیزہ کی یاد میں تعمیر کرایا جسے سفر کرنا بہت سادہ پسند تھا اور اس کے گزر جانے کے بعد افسردہ شہر کو اس سے اچھا خیراجہ کی اقیدت سمجھ نہیں آیا اور اس نے یہ گھر بنا دیا دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لبنان ہاؤس کی جی ہاں دوستو یہ لبنان ہاؤس اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں یہ گھر شمالی لبنان کے علاقے مزیارہ میں واقع ہے جو ائر بس اے تین سو اسی کی نکل ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیلی ڈوم ہاؤس فرانس جی ہاں دوستو ہیلی ڈوم نامی یہ شمسی گھر مشرقی فرانس میں اسٹروس برگ کے قریب دامیر کیا گیا اور اسے ایک بہت بڑی 3 ڈی دھوپ گھڑی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا دوستو یہ سورج کی حرکت کے ساتھ اپنا رخ بدلتا رہتا ہے تاہم بنیادی طور پر اسے موسمِ گرمہ کے دوران گرمی سے تنگ افراد کو چھونپ اور اہم کرنے کیلئے تیار کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر درجہ حرارہ تھنڈا رہتا ہے جبکہ سردیوں میں سورج کی روشنی بڑی کھڑکیوں سے گھر کے اندر رہتی ہے کیونکہ ان دنوں آسمان پر سورج کی پوزیشن کافی نیچے ہوتی ہے جس سے اندر کا محول گرم رہتا ہے تو دوستو اگلے گھر کی اب بات کرتے ہیں دوستو یہ اب آپ کے سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے کمر پر لدہ گھر ہے جو چین میں موجود ہے تو دوستو اب آپ خود ہی بتائیے کہ ایسا گھر کون پسند کرے گا جو ہر وقت آپ کی کمر پر لدہ رہے اور آپ جہاں جائیں اسے ساتھ لی جائیں مگر چین کے اٹھتیس سالہ لیو لنگ چاؤ کو تو یہی پسند ہے کچھ سال قبل لیو نے لیوزاؤ نامی علاقے سے اپنے آبائی قصبے رونگن واپس جانے کا فیصلہ کیا جو کہ چار سو باسٹ میل کے فاصلے پر واقع تھا اور یہی سوچ کر اس نے بانسوں پلاسٹک بیگ اور چادروں کی مدد سے پانچ فٹ چوڑا اور ساڑھے چھ فٹ لمبا سفری گھر تریار کر لیا جس کا وزن ساٹھ گلو کے قریب ہے اور وہ اسے کمر پر لاد کر روزانہ بارہ میل تک سفر کرتا ہے تو چلی دوستو ہم اگلے گھر کی بات کرتے ہیں یہ ہے میرر ہاؤس اٹلی جی ہاں دوستو اٹلی کے خطے بولزانوں میں واقع یہ گھر اکثر اپنے آئینوں کے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اردگرد کے مناظر میں گم ہو جاتا ہے تاہم اس کا ڈیزائن لوگوں کو دنگ کر دیتا ہے اور یہ تاتلات پر کرائے کے لیے تستیاب بھی ہوتا ہے دوستو چلیے اب اگلے گھر کی بات کرتے ہیں دریاء کے پتھر پٹی کا گھر سربیا جی ہاں دوستو سربیا کے دریائے ڈریٹا کے این وست میں ایک ایسا انوکھا گھر موجود ہے جسے ایک ابری ہوئی چٹان پر بنایا گیا ہے لکڑی کی مدد سے تعمیر کیا جانے والا یہ منفرد گھر انیس سو ارسٹھ میں چند نوجوانوں نے اس لیے تعمیر گیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں یہ جٹان ایک چھوٹی بناگاہ کے لیے مثالی مقام ہے یہ گھر نہ صرف آرٹ کا نمونہ ہے بلکہ اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا بھی خاص مرکز بنا رہتا ہے تو چلیے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹری ہاؤس فرانس کی جہاں دوستو درختوں پر تو گھر بنانا زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کا شوق رہا ہے مگر جنوبی فرانس کے علاقے لی پیان میڈوک میں واقعی ہے گولڈ ٹری ہاؤس اپنی مثال آپ ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں بلکہ ایک کمپنی محولیاتی تاتیلات کے خواہش مند افراد کو قرائے پر رہنے کے لیے دیتی ہے تاکہ وہ قدرتی مناظر اور ماحول میں رہ کر لطف اندوس ہو سکیں دوستو اب اگلے گھر کی بات کرتے ہیں یہ ہے سٹون ہاؤس پرتگال جی ہاں دوستو یہ ایک نیجی جائداد ہے جس کے امگل بانڈ بھی لگی ہے جسے دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسان غاروں میں کیسے رہتے ہوں گے کیونکہ یہ اسی خیال کو مد نظر کر تیار کیا گیا ہے دوستو یہ تو واضح نہیں کہ اس میں کون رہتا ہے مگر ایک بات واضح ہے کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنتا ہے جب ہی مالکان نے پرائیوٹ پرپرٹی کا سائن لگا رکھا ہے تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں اگلے گھر کی نقلی چڑھانوں سے بنا گھر چین دوستو چین کے دارالحکومت بیجنگ کی ایک چھبیس منزلہ رہیشی مالک کی چھت پر ایک منچلے نے ایک انوکھا گھر تعمیر کر ڈالا جسے اس نے مصنوع پتھروں سے تعمیر کیا تھا اسی پرانے مقبری کی شکل کے اس گھر کے ساتھ باغ بھی تھا تاہم اسے غیر کامی طور پر تعمیر کیا گیا تھا لہٰذا اگز دوہزار تیرہ میں تعمیر کیا جانے کے بعد محس پندرہ روز میں ہی اسے گناہ دیا گیا تو چلی دوستو ہم اگلے گھر کی بات کرتے ہیں بلندو بالا عمارت پر بنا جنگل نمہ گھر چین دوستو کونگ کونگزو کی انیس منزلہ عمارت کے ٹاپ فلو پر یہ پودوں اور درختوں میں چھپانوں کا گھر دس سال قبل تعمیر ہوا اور وہ بھی گیر کارمی طور پر جس کے مالک کو دوہزار بارہ سے قانون نافذ کرنے والے جاتے تلاش کر رہے ہیں تو چلی دوستو ہم اگلے گھر کی بات کرتے ہیں یہ کنٹینر ہاؤس آسٹریلیا جی ہاں دوستو کنٹینر ہاؤس آسٹریلیا آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں چار شپنگ کنٹینر کی مدد سے تین بیٹرونز کا یہ گھر تیار کیا گیا جو دو منزلوں پر مشتمل ہے چلی دوستو ہم اگلے گھر کی بات کرتے ہیں چین کا نیل ہاؤس دوستو کشگر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ تعمیر کیسے کیے گئے جیسے چین کا یہ نیل ہاؤس جو کہ ترقیاتی کاموں کے دوران مالک کے جانب سے گرانے کی جازت نہ ملنے پر انوکی انداز سے اُبر کر سامنے آیا دوستو تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ اب بھی یہ گھر موجود ہوگا یا نہیں کیونکہ یہ تصویر دو ہزار پندرہ کی ہے تو چلی دوستو اس کے بعد اگلے گھر کی بات کرتے ہیں دوستو یہ ہے چٹان تراش کر بنایا گیا گھر میکسیکو میکسیکو کی شمالی ریاست کوہیلیا میں ایک شخص بنتو ہنانڈز نے ایک بہت بڑے چٹانی بتر کو تراش کر ایک منفرد گھر کی شکل دے دی بنتو اس کا خاندان گزشتہ تیس برس سے اس ایک سو اکتیس فٹ بڑی چٹان کو اپنی رہائشگاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس کا نظارہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو دنیا کے عجیب ترین گھروں کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ